امام حسین نے اپنے رفقہ جن میں ان کے خاندان کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے ان کے ساتھ سخت گھرمی میں مشکلات اٹھاتے ہوئے مدینے سے کربلا تک دشوار گزار اور تکلیف دے سفر طے کیا اس سفر میں انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا کتنے دن سفر میں رہے اور اس دوران کن کن مقامات سے امام کا گزر ہوا بتا رہے ہیں ساتھی اینکر افشار سیڈی امام علی مقام امام حسین نے اپنا سفر کربلا کن تاریخوں میں تیہ کیا اس دوران انہوں نے کتنا سفر کیا اور ان کے ساتھیوں کی طاغات کے حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات بیان گی گئی ہیں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سفر کی ان تفصیلات کے آگاہ کیا جائے جس کے بارے میں مورستین اور علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے امام حسین کے سفر کربلا کو بنیادی طور پر دو حصہ میں تفصیل کیا جا سکتا ہے پہلے سے میں امام اور ان کے ساتھیوں نے مدینے سے لے کر مکہ تک کا سفر کیا جو کہ تقریبا ساڑھ تین سو کلومیٹر بنتا ہے اگر ہم ایک قدیم نقشے پر نظر دالیں تو یہ وہ عام راستہ ہے جو کہ اس عدوار میں استعمال ہوتا تھا مدینے سے مکہ کے درمیان سفر کرنے کے لیے اور یہی وہ راستہ تھا جسے اختیار کر کے رسول قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا اور امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے بھی اسی راستے تو اختیار کیا اس سفر کی کچھ مزید تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے حج کی نیت سے مدینے سے مکہ کا سفر اختیار کیا اور تاریخی کتب کے مطابق اس سفر کا آغاز 28 وجب سن 7 ہی زیدی کو ہوا جو کہ اسی کلنڈر کے مطابق 8 مائی 680 ایسری بنتا ہے اس سفر کی کچھ مزید تفصیلات پر نظر ڈالیں تو آج کل کے دور میں اگر آپ مدینے سے مکہ کے درمیان جو بسنے سے وہ کیلپلیٹ کرے تو وہ ساڑھے چار سو کلیمیٹر بنتا ہے لیکن آج سے چودہ سا سال قبل یہ فاصلہ تھا وہ تقریبا ساڑھے تین سو کلیمیٹر تھا امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں نے اس فاصلے کو چار راتوں اور پانچ دنوں میں کمپلیٹ کیا اور اس دران انہوں نے ایوریش ایک دن میں ستر کلیمیٹر کا فاصلہ تیہ کیا اس سفر کو تیہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی جمعہ تین شبان سن ساتھ ہجرے کو مکہ پہنچے مکہ میں امام حسین علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا قیام چار ماہ اور کچھ دن بتایا جاتا ہے تاریخ کی مختلف کتابوں میں اور امام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ آٹھ زلیچ کو حج ادا کریں لیکن اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ اس وقت کے جی خلیفہ وقت ہیں انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حجاج کے روپ میں مکہ بھیجا تاکہ حج کے دران امام حسین کو شہید کر بیا جائے امام حسین کا موقع یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت میں دیت اللہ کی حرمت کو برد آج ہے وہ نہیں آنے دوں گا انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنے سفر کے دوسرے حصے یعنی مکہ سے لے کر عراق تک کے سفر کا آغاز کیا جو کہ آٹھ زلج سن ساٹھ ہجری کو ہوا اب ہم ڈالتے ہیں نظر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سفر کے دوسرے حصے میں جو کہ مکہ سے لے کر عراق تک تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوسرے حصے میں مکہ سے لے کر عراق یعنی کربلا تک کا سفر طے کیا اس دوران وہ چودہ مختلف مقامات سے گزرے اور اس دوران انہوں نے اندازن ساڑھے تیرہ سے چودہ سا کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اس فاصلے کو تیہ کرنے میں انہیں 23 دل لگے جو مختلف مقامات سے امام کا گزروا انہوں سے چند اہم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں سب سے یہ پہلا اہم مقام جو ہمیں تاریخ کی قدر میں ملتا ہے وہ صفا کا ہے یہاں پر امام کی ملاقات عراق کے مشہور شاہر فردد بن غالف سے ہوئی جسے امام نے عراق والوں کے دلوں کا حال جانے کی کوشش کی فردد نے تاریخ کی جملے ادا کیے کہ عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ لیکن ان کی تلواریں خلیفہ وقت کے ساتھ ہے سب سے آتے بڑھتے ہوئے جو دیسا اہم مقام ہمیں تاریخ کی قدابوں میں ملتا ہے وہ زبالہ کا ہے یہاں تک پہنچتے ہوئے تاریخ کی قدب میں منشن ہے کہ امام کے ساتھ جو ساکھی تھے ان کی قدار ہزاروں میں آگئی تھی لوگوں کا عام سائل یہ تھا کہ امام عراق جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کوئی اختیار ملے گا اور ہم بھی اختیار میں حصے دار بنیں گے اس بات کو سمجھتے ہوئے امام نے لوگوں سے خطاب کیا اور ان پر واضح کر دیا کہ میں کسی اختیار کی لالش میں نہیں بلکہ شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہوں اس بیان کو سنتے ہی اکثر اور بیشتر لوگ جہاں امام کا ساتھ پھوڑ گیا اور تاریخ کی قدب میں منشن ہے کہ کموں پیشن کے ساتھ وہی لوگ رہے گئے جو مدینی یا مکہ سے روانگی کے وقت سے اور اس کے ساتھ کی مختلف براہیز ٹیک کرتے ہوئے تئیس دن کے صبر آزمہ اور تثلیف سے صبر کو ٹیک کرتے ہوئے بلافر امام حسین علیہ السلام تربلا پہنچے